بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا لیکچر یہ جو 331 کو پسن نمبر 13 ہے اس میں ہمیں دو لائنیں دی گئی ہیں اور ہمیں کہا یہ گیا ہے کہ آپ چیک کریں کہ کیا یہ دونوں لائنیں ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتی ہیں اگر انٹرسیکٹ کرتی ہیں تو پھر ہم نے ان کا کامل پوائنٹ بھی معلوم جانا جب بھی ہمیں اس طرح سے لائنیں دی جائیں اور ہمیں کہا جائے کہ چیک کریں کیا یہ لائنیں انٹرسیکٹ کرتی ہیں پہلے آپ نے لائنوں کو پیرامیٹرق فارم میں کنبرٹ کر دیں اگر وہ نہیں ہیں اگر پیرامیٹرق فارم میں ہے تو یہ بہت اچھی بات نہیں ہے تو پہلے آپ نے پیرامیٹرق فارم بنا نہیں دیکھیں یہ جو پہلے لائن ہماری پاس ہے یہ آریڈی پیرامیٹرک فارم ہے دوسری لائن کو میں نے فرض کیا سے کیونکہ برابر کیوں کیا تاکہ ہم اس کو بھی پیرامیٹر فام میں کنورڈ کرسکیں تو آپ ایسے کریں کہ پہلے کیونکہ برابر اس کو کیونکہ برابر ارسے طرح سے زیڑ مائنس فائی ور مائنس 3 کو کیونکہ برابر پوٹ کردیں تو جب آپ اس کو پوٹ کریں گے تو دیکھیں ایسا کرنے سے جو ہمارے پاس ہے وہ سب سے پہلا کام تو یہ ہوگا کہ آپ ایسے کریں گے کہ اس 2 کو کیونکہ ملٹیپلائی کریں اور یہ جو پیلاس بان دوسرہ بھی دیں اس ٹو کو پیوسی ملٹی اپلائی کریں مائنس ٹو کو دوسرے پہ جائے مائنس ٹری کو پیوسی ملٹی اپلائی کریں اور پھائی کو دوسرے پہ جائے تو ایسا کہلے سے یہ سیکنڈ لائن جو کہ سمیٹرک فارم میں تھی وہ بھی پیرامیٹرک فارم میں تبدیل ہو جائے میں نے فرض کیا کہ یہ دونوں لائن سے ایک پوائنٹ ایکس نارٹ وائی نارٹ زیڈ نارٹ پہ انٹرسٹ کرتی ہیں اور ہم نے باقی چیک کرنا کہ کیا وہ یہ پوائنٹ ایسا ہے جس میں سے دونوں لائنیں پاس کرتی ہیں تو یہ ہماری ایسا پوزیشن ہے کہ دونوں لائنیں ایک پوائنٹ پر انٹرسٹ کرتے ہیں تو میں نے ایسے کیا تو پہلی لائن یہاں ایکس نارٹ یہاں وائی نارٹ یہاں زیڈ نارٹ اور جو دوسری لائن آپ نے بنایتے ہیں اس میں بھی ایکس نارٹ وائی نارٹ اور زیڈ نارٹ تو ایسا کرنے سے دو نئی ایکویشنز ہمارے پاس بن گئے یہ پہلی ایکویشن آگیا ہے یہ دوسری آگیا ہے اب چونکہ اگر آپ دیکھیں پرسٹ ایکویشن میں بھی ایکس نارٹ ہے سیکنڈ میں بھی ایکس نارٹ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ والا ایکس نارٹ اور یہ ایکس نارٹ برابر ہے تو یہ 3-P کو 2-1 کے برابر لیکھ سکتے ہیں آپ اس کو حال کر لیں مطلب پی اور کیو ایک طرف کریں باقی دونوں دوس طرف کریں ان دی سیم بے یہ وائی نارٹ ہے نیچے والے میں بھی یہ وائی نارٹ دونوں کو ایکویئٹ کریں اس میں بھی آپ نے پی اور کیو ایک طرف کر دیں باقی دوس طرف کر دیں اور اسی طرح سے یہ زیڈ نارٹ ہے یہ بھی زیڈ نارٹ ان کو بھی ایکویئٹ کریں تو پی اور کیو کو ایک طرف کر دیں باقی سب کو دوس طرف نہیں دیں اب ہمارا پہلا کام ایسا کرنے کے بعد یہ ہے کہ ہم کسی طرح سے جو پی اور کیو ہے اس کی بیرلیو نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایسے کیا یہ نمبر وانی ایکویشن اگر آپ چیک کر دیں اور یہ نمبر سیکنڈ ہے دیکھیں نمبر وان میں یہاں ٹو کیو ہے نمبر دو میں یہاں ٹو پہ یہ کیونکہ دونوں کی کوفیشنٹ ساپس میں اکبر ہیں تو میں نے دونوں کو مائنس کرنے دیکھ لیں مائنس کرنے سے جو پی یا کیو سے کٹ جائے گا یہ مائنس ری کی اوپر والا پی ہے تو مائنس ٹو کی برابر میں سوٹ یہاں سے پی کی جائو مائنس ٹو نکل آئی گا یہ جو پی آپ نے نکالا ہے چاہی اس کو نمبر وانے میں یا نمبر ٹو میں پورٹ کر کے آپ نے ایسے سیمپلیفائی کر کے ایک اوٹی کی من نکال دیں اب یہ جو پی اور پی کیوں گے تب وہ آپ نے اگر چیک کریں وانے میں سے اور ٹو میں سے نکال دیں اگر میں پی اور ٹو والی ویلو کو نمبر تین جو کماری نہیں ہے کہ اکیشن اور بنے تو اس میں کر دوں پورٹ اگر پورٹ کرنے سے دونوں سائٹ آپس میں برابر آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لائنیں انٹرسیکٹ کریں یہ بات یاد رکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے فرسٹ اور سیکنڈ کو حل کریں آپ سیکنڈ تھرڈ کو حل کریں فرسٹ اور سیکنڈ کو حل کریں فرسٹ اور سیکنڈ کو لیکن جن دونوں کو حل کریں گے جو پی اور کیوں نکالے گا اس کو جو باقی تیسری اگوشن رہ گی اس میں آپ نے پورٹ کر دیں اگر پورٹ کرنے سے تیسری اگوشن جو باقی بچی تو اس کی دونوں سائٹ آپس میں برابر ہوں گی تو دین میں سے یہ لائنیں انٹرسیکٹ نہیں کریں جب یہ لائنیں انٹرسیکٹ کر دیں تو اب اس کے بعد ہمارا پروپلم ہے کہ ہم نے کامر پوائنٹ نکالنا ہے کامر پوائنٹ نکالنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے یہاں دیکھیں کیوں کہ یہ نکالی ہے یہ اوپر پی کے یہ جو پی اور پیوٹی میں تھے اس کو چاہیے نمبر وانے میں پورٹ کر لیں یا نمبر آپ اس کو ٹو میں پورٹ کریں جب آپ نے ایکس وائی نارٹ وائی نارٹ زی نارٹ پورٹ کر کے جو دون نئی ایکوشن جو بنائی ہیں ان میں یا اس میں پورٹ کر لیں بی کی وائی یا نیچے پورٹ کر لیں یہ یاد رکھیں یہاں بی کی وائی پورٹ کرنے تینوں میں اور نیچے پورٹ کرنے سے جو ایکس نارٹ وائی نارٹ زی نارٹ پہلی سے نکالے گا وہی ایکس نارٹ وائی نارٹ زی نارٹ دوسری سے بھی نکالے گا دیکھیں میں نے یہ پورٹ کی ایکس نارٹ پرابط 3 مائنس مائنس 2 پرابط 5 تو ایکس نارٹ پرابط 5 آگئی ہے وائی ناٹ قیمت ایٹ آگئی ہے زہر ناٹ قیمت مائنس کو تو یہ کامل پوائنٹ نکل آگئی ہے تو یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں لائن میں ایک دوسری مسئلہ پاس کرتی ہے یہ بات یاد رکھیں اگر یہ پہلی میں فائی ویٹ مائنس کو کو نکل آگئی ہے تو دوسری میں دوسری یہ جو سیکنڈ ڈیوشن جس میں یہ کیو والے ساری ٹرم جس میں کیو والے میں پوٹ کریں تو تب بھی آپ کے پاس جو پوائنٹ آگئی ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلی میں فائی ویٹ کریں تو اور جواب آئے گا اور جب آپ اس کو دوسری فائی ویٹ کریں تو اس کی فائی ویٹ کو چھوار نکل گا ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا دونوں فائی ویٹ سے ایک جیسی ہوں گے یہ بات آپ یاد رکھیں جب بھی آپ کوئی بہا جائے کہ آپ نے چیک کرنے کے لائنیں انٹرپ سیک کرتے ہیں کہ تو پہلا کام ہوئی ہوگا کہ آپ نے ان کو پیرامیٹر فارم میں کنورٹ کرنا ہے پیرامیٹر فارم سے بڑا دیا کہ دونوں کو پی اور بیو پی اور بیو کچھ ضرور نہیں آپ کوئی بھی یہاں پی پیرامیٹر لے سکتے ہیں اے بی سی جو آپ کا جی چاہے ایکس وائی زی کے علاوہ کیونکہ ایکس وائی زی تو آرڈی موجود ہیں تو پہلے آپ نے اس کو پیرامیٹر فارم میں کنورٹ اس کے بعد آپ نے حل کرنا ہے اب اسی طرح سے بیٹس نوبر فورٹین ہے اگر آپ پی ایج ایتری تھرٹی ایٹر میں دو پارس ہوسکے بلکل ایسے ہی ہیں جو آپ نے خود کرنا ہے اور ان کو ٹرائی کی کے اگر کوئی شو ہوتا ہے بتائیے انشاءاللہ وہ دونوں حل ہو جائے